بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض حرمائے آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں عمران ریاض کے بارے میں کہ عمران ریاض کیسے کامیاب ہوئے کس بات کی وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے کس کام کی وجہ سے عمران ریاض جو ہے وہ کامیاب ہوئے جب ایک صحافی نے سوال کیا عمران ریاض صاحب سے کہ آپ کیسے کامیاب ہوئے تو ان نے کہا کہ یہ ہر کسی کے اپنی اپنی جو ہے وہ سوچ ہے کہ کیسے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اور پھر صحافی نے سوال کیا ہم لوگ سمجھتے ہیں یا عوام سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض صاح جو ہے وہ صرف یوٹیوب کی وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور مشہور ہوئے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے جو یوٹیوب کے اوپر ویلاؤز بنا کے ڈالتے ہیں ان ویلاؤز کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور ہوئے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں یوٹیوب کے آمدنی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آگے سے عمران ریاض نے جواب دیا کہ وہ آپ کے اپنی سوچ ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ یوٹیوب کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ مجھ سے یہ سنے تو میری یہ حالات ہے کہ آج تک میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ان میں کہاں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوٹیوب جو ہے یوٹیوب کی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے ہیں تو جس بندے کو یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ اتنا مشہور ہو چکا ہے اتنا جو ہے وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے جب ایک صحافی نے ایک اور سوال کیا کہ آپ اس کی وجہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے آپ کی کامیاب ہونے کی تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں کامیاب ہونے کی وجہ یہ میری نظر میں کامیاب ہونے والا بندہ وہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں ایسا اچھا کام کر جائے ایسے کام کر جائے جب اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس کو اچھے طریقے سے جانے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں کہ وہ ایسا دنیا ایسا بندہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی کمی جو ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا جب اس دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہے اس کے لئے تعریف کریں گے اس کو اچھا سمجھیں گے تو وہ امران ریال صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک یہی کامیابی ہے کہ آگے کی زندگی جو ہے وہ ہماری آسان ہو جائے گی اور اس بات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ امران ریال صاحب جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے کام کر رہے ہیں لوگوں کی جو ہیلپ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امران ریال صاحب جو ہے وہ جس طریقے سے یہ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی سلاف زدگان کی ان کی شاید یہ بھی کامیابی ہے ایسا نہیں ہے کامیاب تو وہ پہلے بھی تھے اب اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی کامیابی کے چچے پہلے تھے جب وہ ویلاغز وغیرہ کرتے تھے یا اس کے علاوہ اور بھی ان کے وہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ بھی بہت عمیر تھے اس وجہ سے بھی ان کی ایک فیملی جو ہے وہ سرونگ ہے جس کی وجہ سے ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے غربت کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی غربت میں نہیں رہے تو اللہ تعالی نے ان کی قسمت جو ہے وہ بھی اچھی رکھی ہے اللہ تعالی آگے بھی ایسے ہی رکھے لوگ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن بات کرنے کا مقصد جی ہے کہ کامیابی کے لیے ایک انسان کو اچھا کام کرنا لازمی ہے دوسرا یہ کہ امران ریال صاحب نے جو ایک مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ان نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس کے دل میں آئے مثال کے طور پر کسی کے دل میں ہے کہ میں یہ کام اچھا کر سکتا ہوں اور میں یہ اچھا سوچ رہا ہوں اچھا کام کر سکتا ہوں تو اس کو آگے مجھے محنت کر کے آگے جانا چاہیے اگر وہ جو اس کے دل میں ہے وہ اچھا کر رہا ہے اس پر محنت کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک دن اس کو ضرور کامیاب کرے گا اور یہی امران ریاض کی جو ہے کامیابی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ ایسا کام کر دیں جو اگلی دنیا ان کی آسان ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو فضول نہ گزاریں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کر دیں جو جانے کے بعد لوگ بھی یاد رکھیں اور جب وہاں اس دنیا سے چل جائیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے کاموں سے جو ہے سارے گناہوں سے معاف فرما کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخ رو ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے امران ریاض کی تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس پر جو ہے جو امران ریاض نے مشورہ دیا ہے اس مشورہ کو ضرور اپلائی کریں اور جتنے لوگ غربت کی لکیر میں جو ہے وہ پھنسے ہوا ہیں ان طریقوں کو اپنا کے جو ہے وہ غربت سے نکل سکتے ہیں اور محنت کر کے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں اگر آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے آسانی سے اور آپ ویڈیو دیکھ سکے